یہ کہہ کے آگے مغرب سے ڈوبتا صورت مجھے امام کے پیچھے نما آئے در 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 نارا آدری اس کے عزدار پہ یہ پورا پروگرام لائم چلائے پھر یہ شہر پرانہ بھی ہو جائے گا اور داد بھی نہیں ملے گی اگر جوڑ جائے تو سناو یہ نیند والی سلوات ہے نیند سے جاگنے والی سلوات پڑھئی ہے ہاں اندر آئیے بھئی اندر آئے اندر آجائیے حجب جہاد لبے شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے حجب جہاد لبے شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے بس ایک وار میں ارزق کے کر کے دو ٹکڑے کہاں جاری نے کیا اسے بھی وار ہوتا ہے شیر سنانے میرے کوئی کمی نہیں ہے نہ آپ کے سننے میں کمی ہے بس یہ وقت ایسا ہے دو تین ارے آپ لوگ کے سہارا لے لیں گے تو محفظ ختم ہو جائے آئیے قریب آئیے ذرا سا آئیے قریب یہ دیکھیں یہ سپاہی ہیں ملکون ہے نا آج اب یہ تھوڑا سریم آ جاؤ دو تین شیر پڑھتا ہوں یہ تو بھی گھوڑ ڈھٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں صدری بھی دے رہے ہیں اور کرتہ بھی کہ جو شائر پہنڈ پہن کے آتے وہ کرتہ پہنڈ کے آیا کریں اس لئے کرتہ دے رہے ہیں بیدار ہونا بیعا آج اب جہاد لبے شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر بس ایک وار میں عرضت کے کر کے توٹھوڑے کہا جری نے اس شیر پہ مرادہ اندستان میں داد لے چوتا ہوں کازم جرولی صاحب کے داد ملے یا نہ ملے کہا جری نے عجب جہاد لبے شیر خار ہوتا ہے اپنے وجود سے بڑا شیر سائے ہوگیا تو تکلیف ہوگی عجب جہاد لبے شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے بس ایک وار میں عرضت کے کر کے دو ٹکڑے کہا جری نے کیا ایسے بھی وار ہوتا ہے تو نکل کے چاند خبر دیتا ہے مہارم کی زمین سے پہلا فلک سو اگوار ہوتا ہے نکل کے چاند خبر دیتا ہے مہارم کی نکل کے چاند خبر دیتا ہے مہارم کی ایک شبیداری تھی تین رات کی شامی سے پہلے فلک سو اگوار ہوتا ہے سروندوہ سرور صاحب نے کہا جری کے جری کے خاف میں جکڑا تو کہے اٹھے شامی ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے اب وہاں تک لیا ہے آپ کو جہاں تک لانت تھا اس شبیداری کا سب سے بڑا شیر تھا دلال قازمی صاحب کا چری کے خاف نے یہ ہے نظامت چری کے خاف نے جکڑا تو کہے اٹھے شامی ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے تو امام اثر ہے مہبے تواف قبر حبیر یہاں جرا پہ سورج نسار آتا کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے یہ جو مشہور زمانہ شیر ہوئے یہ اسی شبیداری کے شیر تھے جو علی جناب مہنہ نبیلہ قازمی صاحب کے شیر مشہور زمانہ ہوئے آئیے حضرات گزارش ہے عالی جناب مولانا قازمی صاحب سے کی تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہیں ناہر سلواز سے استعمال آئیے حضرات گزارش تقدیریں بنانے والی رات مبارک ہو سال مہر کی عرض میں دلوں کے ورخ پر لکھ کے بیٹھے ہیں آج عریضہ بنا کے بھیج دیں گے چہرے گلاب ہیں کہ کوئی آنے والا ہے جو ہماری تقدیروں کو سمارنے والا ہے میرے مولا اپنی ردائے کرم کے سائے میں آپ کو رکھیں اور یوں ہی تا وقت ظہور آپ شاد و آباد رہیں مائد مخالف طبیلے کا شاید آیا ہے آج لیکن کوشش کرتا ہوں شعرہ باہر تشریف فرما ہیں جو مقامی ہیں ہمارے گوہر بھائی ہجر آجائی ہے اور دیگر شعرہ آقا کے چاہنے والے کسی سال کے تازہ شعر آقا آس پڑھتا ہوں آئیے مجھے بھائی آس پڑھتا ہوں آجائی ہے آسر دعاوں کو حق کے ولی سے ملتا ہے اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے وقار لفظوں کو حرفِ چلی سے ملتا ہے اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے وقار لفظوں کو حرفِ چلی سے ملتا ہے وہ شرک کہتو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے وہ شرک توجہ رکھئے گا توجہ رکھئے گا ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں اثر دعاوں کو حق ولی سے ملتا ہے وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے وہ شرک کہتو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو جس جس کے دامن میں جناب امیر کے دروازے کی خیرات ہو وہ متوجہ ہو کے بیٹھے اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے سفر طویل ہو جتنا بھی راہِ طوفا میں سفر طویل ہو جتنا بھی راہِ طوفا میں مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا مسافروں سفر طویل ہو جتنا بھی راہِ طوفا میں مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوکشتی میں علی کا عشق کبھی پیوبھنے نوکشتی میں نارا حدرے اثر دعاوں کو حق کے ولی سے ملتا ہے وقارہ لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے وہ شرک کہتو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے سفر طویل ہو جتنا بھی راہِ طوفا میں مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوکشتی میں علی کا عشق کبھی پیوبھنے نہیں دیتا نظر کرتا ہوں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا رجاتِ خرشید سورج کا پلٹنا اپنے اپنے زاویے سے ہزار ہائشار شعرائے زمین احترام نے لکھے ہیں خادصار بھی دو شیر نظر کر رہا ہے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا عرض کرتا ہوں کہ علی کا عشق کبھی پیوبھنے نہیں دیتا کتابِ کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے سورج کہہ رہا ہے کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے یہ کہہ کے آگیا مغرب سے ڈوبتا سورج مجھے امام کے پیچھے نما میرے حجاز پڑھنا ہے مجھے امام کے پیون!」 کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راس پڑھنا ہے آقا کے چاہنے والوں ایک تو محفل میں رسمدہ کرنے کو آنا ہوا وہ بھی بہرحال مالک و مختار ہیں شریع کے عبادت کر لیں گے لیکن ایک اپنے مالا کے قدموں کا دیدار کرنے کو آنا ہے تو آپ اسی قیفیت میں بیٹھے ہیں یہاں اول شب سے بننا تک توجہ رکھئے گا اشار آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں کتابِ لطفِ امیرِ حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راس پڑھنا ہے یہ کہہ کے آگیا مغرب سے ڈوبتا صورت مجھے امام کے پیچھے پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں ایک مطلع ایک شیر پہلی بار جنابِ زینبِ قبرہ سلام اللہِ علیہ کی سرکارِ عظمت بناہ میں پہلی بار یہ پڑھنے جا رہا ہوں ایک مطلع ایک شیر ملاحظہ فرمائیں کہ وقارِ زینِ دِلِ بُوتُرَاب باقی ہے وقارِ زینِ دِلِ بُوتُرَاب باقی ہے وحی جلال وحی روبوداب وحی جلال وحی روبوداب باقی ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں ثانیِ زہرا رِدہ تو چھن گئی لیکن ہجاب باقی ہے مولی میں آگئی فرمائیں adesso اللہ 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 علی 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 اسی لیے اسے کہتے ہیں سانی زہرہ ردہ تو چھن گئی لیکن مطلع نظر ہے آقا کے چانے والوں دلوں پر نام علی تحریر ہے کہ پائے علی مرتضی کی آہت پر ہمارے دل دھڑکنے کے عادی ہے تو ہم مطلع نظر کر رہا ہوں دنیا والوں ہم مردے کیوں ہیں سنو سنو علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں دوسرا مصرہ علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دے لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں سنو علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں چمک جو عرش پچھاتی ہے فرشے میں فل کی ہاں چمک جو عرش پچھاتی ہے فرشے میں فل کی ادھر کے لوگ نظاریں ادھر کے لہمت جو عرش پچھاتی ہے آئے در 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 نوری آئے دری میں آقا کے چاہنے والوں میں کہتا تو نہیں ہوں لیکن کہہ رہا ہوں مجھے اس شیر پہ دات چاہیے میں کہتا نہیں ہوں مگر کہہ رہا ہوں اس شیر پہ دات چاہیے سر پہ قابیہ دیکھئے گا چمک جو عرش پچھاتی ہے فرشے میں فل کی ادھر کے لوگ نظاریں ادھر کے دیکھتے ہیں اُڑان بھرتا ہے اُڑان بھرتا ہے اُڑان بھرتا ہے جب فطر سے سنائے علی اُڑان بھرتا ہے جب فطر سے سنائے علی پرندے اپنے پروں کو کتر کے دے اُڑان بھرتا ہے جب فطر سے سنائے علی پرندے اپنے پروں کو کتر مجھے معلوم ہے کہ دوسی پوریم کی گلیاں اس وقت پیٹھیں بلکل کیونکہ آنے والا ہے میرا مولا ہائے 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 کس لمحے خیرات بٹے دامن پھیلائے رہیے گا علی کا چہرہ لہد میں اُدھر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں چمت جو عرش پت جاتی ہے فرش محفل کی اُدھر کے لوگ نظارے اُدھر کے دیکھتے ہیں اُڑان بھرتا ہے جب فطر سے سنائے عل پرندے اپنے پروں کو نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو ہائے 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 نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھ نشانے پائے علی نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے مجھے یقین ہے ضرور نوازیں گے اس شیعر پر مضمون ملاحظہ فرمائیے گا برستا ہے بادر برستا ہے بادر بادر شیعر چھنیے گا نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں کہ آئینے بھی تجھے دامن پھیلائیے کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر سنیے اب دوسرا مصرہ کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوش پہ بادر ٹھاہر کے دے کرم علی کا برستا ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوش پہ بادر ٹھاہر کے دیکھتے ہیں ہوا کے دوش پہ بادر ٹھاہر کے دیکھتے ہیں اگر توجہ اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ میری شہزادی جزادیں کیا سنتے ہیں آپ جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوش پہ بادر ٹھاہر کے دیکھتے ہیں نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں میری طرح دیکھیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دے twoہ نجات مانگے گے نجات مانگے گے نجات مانگے گے رکو علی حسین نارے 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 حیدری حضرات اس اعلان کے ساتھ ابھی آگے سفر آلی جناب مولانا بلال قازمی صاحب کریں گے کہ جب یہ ہندوستان میں ہوں گے تو آج ہی اس بات کا وعدہ ہے کہ ہر سال بنا رسمے چودہ شابان کو اس میفن میں انشاءاللہ تلا پڑھیں گے میری بات ہو گئی ہے اگر ہندوستان میں رہیں گے تو یہ میفن میں شرکت ضرور ہوگی چودہ شابان کے میفن میں بات سے وعدہ ہے سب لوگ تاہید میں نارے حیدری لگا دیجئے نارے حیدری علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کرم علی کا پرستہ ہے جب زمینوں پر ہوا کے توش پا پادر ٹھہر کے دیکھتے ہیں نشانے پائے علی نشانے پائے علی نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہتے والوں دعائیں چاہتا ہوں شیر نظر سماعت ہے کہ حضرت قبول کریں تو توشہ آخرت بنے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں بہت برادور ہے بیان حق علی میں خطیب اور شاعر دوسرا مصرہ بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پلے سرات سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پلے سرات سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں پلے سرات سے اکثر میری شہزادی جہزادیں میری آقا زادی اپنے کرم کے سائے میں رکھیں بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پلے سرات سے اکثر پلے سرات سے اکثر پلے سرات سے اکثر دلوں کے خیمے میں علی آباد ہیں دلوں کے خیمے میں علی آباد ہے شیر نظر ہے پلے سرات سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں جن چانے والوں کو میراج ہو رہی ہے جو زینے پہ ہیں ان کے لئے بھی شیر ہے ملاحظہ فرمائے پلے سرات سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں جو پوچھتا ہے کوئی جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی ہم اہلِ عشق ہیں ہجرِ جگر کے دیکھتے ہیں ہم اہلِ عشق ہیں ہجرِ جگر کے دیکھتے ہیں سب سے نازک شیر نظر کرنے جا رہا ہوں اس منقبط کا ہم اہلِ عشق ہیں ہجرِ جگر کے دیکھتے ہیں کرم علی کا برستہ ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوش پر بادر ٹھار کے دیکھتے ہیں ایک شیر اور سن لیجے چمن میں ان کا پسینہ اگر ٹپکتا ہے چمن میں ان کا پسینہ اگر ٹپکتا ہے گلوں سے اوس کے قطرے اتر کے دیکھتے ہیں چمن میں ان کا پسینہ توجہ چاہ رہا ہوں آخری شیر چمن میں ان کا پسینہ اگر ٹپکتا ہے گلوں سے اوس کے قطرے اتر کے دیکھتے ہیں میاں یہ کوہ تورِ نجف ہے یہ کوہ تورِ نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہ کوہ تورِ نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرتِ موسیٰ بھی در کے دیتے ہیں ہائے 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 یہ کوہ تورِ نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرتِ موسیٰ بھی در کے دیکھتے ہیں یہاں پہ حضرتِ موسیٰ بھی در کے دیکھتے ہیں یہاں پہ حضرتِ موسیٰ بھی یہ شہرِ دیدہ ورہاں ہیں سخنورو محتاط گوھر بھی یہ شہرِ دیدہ ورہاں ہیں سخنورو محتاط یہاں اشارے بھی زیر و زبر کے دیکھتے ہیں ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھا چکے ہیں بلال اب آہٹوں پہ چلو کان آہٹوں پہ چلو آخرِ کلام میں ایک مطلع اور دو تین شہر اور پھر اجازت چاہوں گا خاص طور سے ملائزہ فرمائیے گا مصرہ تھا ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو ہم مصرہ ذہن میں ہے خاص طور سے کہ ممکن نہیں کہ چاند ہو مطلع بقید تزمین فرشِ ازا نہ ہو ممکن نہیں عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو نکتہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو نکتہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کیون کے چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو تو ایسا جہاں میں کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو شیر آقا کے چاہنے والوں لوحے دل پہ تحریر کیجئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں ایسا جہاں میں دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو تو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے دوسرے مصرے پہ دعائیں چاہتا ہوں ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو آخری شیر اور ذہمت قمام جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو ایک قیدی کی تمنہ کیا ہوتی ہے رہائی رہا ہو جائے ایک قیدی کی تمنہ یہی ہوتی ہے کہ وہ رہا ہو جائے شیر نہ ہو جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو دل ہو چکا ہے علفت سجاد کا اثیر اپنی عمر منطبت گوئی کہ چند نازک اشار میں سے ایک نازک شیر پڑھنے جانے جانے دل ہو چکا ہے علفت سجاد کا اثیر لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہانہ ہو دل ہو چکا ہے دل ہو چکا ہے بابا دے بلے نارے دلوار ایک اور سلوات پڑھیں جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو جنابِ علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہم نے لکھا ہے کلام یہ بہت طویل ہے تو اس کا ایک بز میں چند بند پڑھنے سے آپ کو وہ لطف نہ آئے گا ہم جنابِ عباسِ علمدار علیہ السلام کی نگاہوں کی جنگ پڑھے دیتے ہیں تو یہ بھی کافی طویل ہے مگر حضرت کے مہر پہ آنے سے فوجوں پہ کیا کیفیت تاری تھی اس کے آپ کی خدمت میں چار پانچ بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے اجازت ہے ارسکر خاص طور سے سنیے گا اب شیر میدان میں آگیا ہے یعنی دریہ آسمہ تک جو گئی سارے بند رجس کے چھوڑتے ہو آسمہ تک جو گئی شیرِ نیستہ کی پکار آسمہ تک جو گئی لہجہ دیکھئے گا مصرے کا آسمہ تک جو گئی شیرِ نیستہ کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار آسمہ تک جو گئی آسمہ تک جو گئی شیرِ نیستہ کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار لہجہِ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار لہجہِ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار سن رہے ہو سن رہے ہو ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ شورِ اشرار ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے ول کھاتے ہیں کیا ہوں گے جنابِ عباس ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ دشمنی میں یہ کئی روز سے ول کھاتے ہیں جاؤ دریا پر خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں سنیے گا یہ یہاں سے سنیے گا گا اور بھائی جاؤ دریا پر خبر کر دو آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے تو میں بھی اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں مگر توجہ جاؤ دریا پر خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہاں ہاں یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کان پٹھا تھر رہایا بدحواسی میں بینے سادے لئی چل آیا بدحواسی میں بینے سادے لئی چل آیا نہر سے بھاگ چلو قہرِ الٰہی آیا نہر سے بھاگ چلو قہرِ الٰہی آیا نہر سے بھاگ چلو قہرِ الٰہی آیا کیوں بھی اس لیے کہ سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں سر سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تروبہ چلے جاتے ہیں توجہ توجہ رکھئے گا اب یہ دشمن کا بیان ہے یہ دشمن بیان دے رہا ہے جنابِ عباس کی آمد کی خبر پہ سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں پہرے داروں کی سدہ تھی کے ترائی چھوڑو پہرے داروں کی سدہ تھی کے ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نالے یہ دعائی چھوڑو ürے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو وقت ہے نوجوانوں خدا حسین کا واسطہ یا علی سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ گریہ یہ دعائی چھوڑو وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو ایک دوسرے کو پگڑ کے کہہ رہا ہے ہرے بھاگتے کہاں رکھتے تو صحیح وہ کہہ رہا ہے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو کیوں کہ اس لیے کہ غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا یہ پرندوں کی طرح خدا حسین کا باستہ بن سنیے دشمن دشمن کیا کہہ رہا ہے حیبت ابباس دلاور کیا ہے دشمن کیا بیان دے رہا ہے خاص طور سے ملازم فرمائیے گا غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو موت کے حبس کی الغار ہے آخری ابباس جب آئے گا تو یہی صدائیں ہم بھی سنیں گے آپ بھی سنیں گے موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو اب یہاں سانس بھی دشوار ہے موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو زندگانی سے اگر پیار ہے زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو بھاگو ارے فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح کافیے کی دات چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح ساپ کاٹے گا تو رویں گے بھاگو بھاگو اگر اگر مگونتا مولان کامانے بیامر خیرہ کہتا ہو ہاتنہ ان کے بابات جبیل کے نیجے تجھے عردے بنے گا تجھے بردے بنے گا آگل بھی ہمارا آدمِ علم ہو بھی تبقا مولا ہن تبقا مولا نبیوں نے بغارا نہ رہا ہائی دلی میری شہزادی اچھا ہے کیا ازمان موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو اب یہاں سانس بھی دشوار ہے فوج کہتی تھی جیدر غار ہے ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح آفیا اسی لیے اس کو بنایا دیا تھا گرگوں کی طرح ساپ کاتے گا تو روئیں گے ساپ کاتے گا تو روئیں گے گرگوں کی طرح شیر بولا شیر بولا شیر بولا کے ہلاکت کے نشان تک بھاگو شیر بولا کے ہلاکت کے نشان تک تم خیالوں کے مسافر ہو گمہ تک تم خیالوں کے مسافر ہو گمہ تک شام سے آئے ہو ہندہ کے مقام تک بھاگو شام سے آئے ہو ہندہ کے مقام تک بھاگو بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی وہاں تک بھاگو اس لیے کہ موت کی راہ و روش خیجکے لے آئے گی تم کو نیزے کی کشل خیجکے لے آئے گی تمہ خینش کے لے آئے گی تم کو نیزے کی کشل کھینچ کے لے آئے گی سنیے پھر فرماتے ہیں سارے بل چھوڑتے ہیں فرماتے ہیں مولا ابباس کہتے ہیں خدا حسین کواستا کہتے ہیں شمر بزدل شمر بزدل سپہے جاور مگا اور مگا شمر بزدل سپہے جاور مگا دیر کس بات کی فلفار مگا قوافی وضا کیے گئے ہیں شمر بزدل سپہے جاور مگا دیر کس بات کی فلفار مگا اور مگا اپنے انجام پک کر غور مگا اپنے انجام پک کر غور مگا اور مگا مجھ سے لڑنا ہے تو فوجہ اور مگا نوجوانوں بازوں کی مچھلیوں کو جگائیے مجھ سے لڑنا ہے تو فوجہ اور مگا اور مگا کیوں اس لیے کہ اشحلے اشحلے مولا کے گھوڑے گنا اشحلے زیرہ کو ہشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوار کچل گا مولا کے چاہنے والوں اپنے وجود سے بڑا بند پڑھنے جا رہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے تو فوجہ اور مگا اشحلے زیرہ کو ہشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا خانہ بنت پیمبر کو جلانے والوں خانہ بنت پیمبر کو جلانے والوں خون کے عشق نمازوں کو رولانے والوں مسخرہ دین محمد کا اڑانے والوں ارے مجھ سے علج ہوگے امیہ کے گھرانے والوں معجھ سے علمائے کے rpm خوش آگے میں با رہا ہے معجھ سے علمائے والوں میں کبیون مگارا کبیون مگارا خیبر کو کھولا مرب کو مارا مابی بینا دے مجھد مجھا دے مجھل سے بولو کب ملکہ بولو نارا حضری خانہ بنتب بیمبر کو جلانے والو خون کے عشق نمازوں کو رولانے والو خون کے عشق نمازوں کو رولانے والو مسخراتی نے محمد کا اڑانے والو مجھ سے اُلڈ ہوگے مجھ سے اُلڈ ہوگے امیہ کے گھرانے والو ارے یہ علق نعق کے غربت میں گرفتار ہوں میں جس کے سائے میں کعبہ وہی دیوہ ہاہہہہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھ سے ان لوگِ امیع کے گھر آنے والوں یہ الگ بات کے خربت میں گرفتار ہوں جس کے سائے میں ہے کعبہ وہی دیوار ہوں میں مجھ کو خط بھیج کے پہلے تو بھلایا تم نے پھر میری عظمت و حرمت کو بھلایا تم نے بے خطا حق کے مسافر کو ستایا تم نے قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے بیعت سنیے گا قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے پھر تم نے بھی پسر غالب کل غالب ہوں وہ محمد عم مکہ قتل شبیر کا بیڑا 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 بھی قتل شبیر کا بھی محمد ہے ممکہ قائبو طالب ہوں سن کے للکار سن کے للکار عمر پر ہوئی ہے بطاری دم اکھڑنے لگا سانسوں میں ہوئی دشواری دم اکھڑنے لگا سانسوں میں ہوئی دشواری مصرہ ہے دوسی براوالو سانسوں میں ہوئی دشواری خوف سے خوف سے خوف سے لہجہ نسوہ میں پکارا ناری خوف سے خوف سے لہجہ نسوہ میں پکارا پکارا ناری ارے ہل رہی ہیں میرے خیمے کی تنابے ساری ہل رہی ہیں میرے خیمے کی تنابے ساری جسم قابو میں نہیں ہے میں کدھر جاؤں گا عمر صاحب کہتا ہے جسم قابو میں نہیں ہے میں کدھر جاؤں گا یہی حالت رہی کچھ دیر یہی حالت رہی کچھ دیر یہی حالت رہی کچھ دیر تو مر جاؤں گا کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سزا کیسی ہے جاگ اٹھی ہیں میری چوٹے یہ ہوا کیسی ہے جاگ اٹھی ہیں میری چوٹے یہ ہوا کیسی ہے ساحلِ نہر پہ یہ گشتِ قضاء کیسی ہے ارے بھاگو بھاگو ارے بھاگو کی صدا بھاگو بھاگو بہت آقا کے چانے والوں آپ بھی ساری قوت سمیٹھ یہ میں بھی اپنے جگر کی طاقت سمیٹھ رہا ہوں عمر صاحب علوم کہہ رہا ہے بھاگو بھاگو ارے بھاگو کی صدا کیسی ہے یہ نسرتِ شاہ میں عباسِ جریعہ ہیں یا محمد کی حفاظت کو علیہ نسرتِ شاہ میں عباسِ جریعہ ہیں نارہ حضرِ تین بندر بھاگو تمام ہیں یا محمد کی حفاظت کو علیہ آئے ہیں یہ کہہ کے دیکھئے پوری دنیا کا یہ دستور ہے جو جسے مانتا ہے مشکل بھڑی میں اسے آواز دیتا ہے تو اب عمرِ سعید مُڑا مُڑ کے بولا میں تب دیکھنا نو جوانوں بچو کہنے لگا ہو کہاں میرے اساتیز زائی صاحب ہو کہاں میرے اساتیز مچل کر آؤ دوڑنا کام نہ آئے گا اچھل کر آؤ کام نہ آئے گا دوڑنا کام نہ آئے گا اچھل کر آؤ آئے آئے سرد موسم ہے لبِ نہر اُبل کر آؤ سرد موسم ہے لبِ نہر اُبل کر آؤ آؤ دوزخ کے اندھیروں سے نکل کر آؤ دوزخ کے اندھیروں سے آج ظلمت کی جو سازش تھی وہ بیکار گئی سبو کا راج ہوا شام کی سرکار گئی وہ یہ بولے وہ یہ بولے کہ اگر وقت برا ہوتا ہے بارے بلال میں چلو مولا کرم کریں گے وہ یہ بولے کہ اگر وہ برا ہوتا ہے جس کو چاہو وہی مائل بجفہ ہوتا ہے جس کو چاہو وہی مائل بجفہ ہوتا ہے زخم گھر کے ہوں تو کچھ درد سوا ہوتا ہے ہم ہینے اِن کو پالا ہے خود پھسے ہیں اب ہمیں بسا رہے ہیں درد گھر کے ہوں زخم گھر کے ہوں تو کچھ دردサوا ہوتا ہے ایسے اپنوں سے تو دشمن ہی بھلا لکھا ارہ مجھ سے کیا باؤ Silicon کو جو صدا دے ہو مجھے شیعہ ابباس سے لڑنے کو بھلاتے ہو شیعہ ابباس سے لڑنے کو بھلاتے ہو مجھے میں کے مشہور زمانے میں زاخری بن میں کے مشہور زمانے میں زمانے سے رہا میں کے مشہور زمانے میں زمانے سے رہا شغف و ذوق بھی باطل کے فسانے سے رہا رشتہ خون بھی غدار گھر آنے سے رہا اہل زباں بیٹھیں رشتہ خون بھی غدار گھر آنے سے رہا رشتہ خون بھی غدار گھر آنے سے رہا تم صدا دیتے رہو مجھ کو میں آنے سے رہا تم صدا دیتے رہو مجھ کو میں آنے سے رہا ارے بزدلی بزدلی عظم کی چچان سے لڑ جائے گا بزدلی عظم کی چچان سے لڑ جائے گا دھیڑیا شیر نیستان سے لڑ جائے گا دو شیر ہمارے نبیم صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں دو شیر آپ کے سنے ہوئے ہیں فرش آزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹھ کے فرش آزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹھ کے رکھتا ہے جیسے قدروں کو دریا سمیٹھ کے جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے گیرہ ہیں ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹھ کے پھوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں اکبر تمہاری ظلفوں کا سائے ایک شیر جو آپ کا سنا ہوا نہیں ہے کہ میں نے یہ شیر پڑھا ہی نہیں تھا آخری شیر پڑھا ہوا ایک شیر میں نے پڑھا نہیں تھا کئی شیر تھی کہ میں نے نہیں پڑھتے بھئی ایک شیر یاد آ رہا ہے سن لیجئے زحمت تمام ہے آپ کی ہمیں دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا آج تو حضرت آ رہے ہیں بس عجیب منظر ہے وہ بارگاہ کھلی ہوئی ہے ابھی آپ جائیں گے اپنے دل کی باتیں عریضوں میں لے کے شیر نظر کے جا رہا ہوں ایک آخری شیر کہ اے اکبر تمہاری ظلفوں کا نوجوانوں شیر یاد رہ جائے گا اگر غور سے سن لیا پیاسے کو پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی دامن کو وہ فرات میں اترا سمیت کے پیاسے کو اپنی پیاس نارے آلی جناب مولانا تلال تازنے ساتھ ہائے افیشن